بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ عزیز طلباخریہ سی ہوں گے جماعت دہم فیڈر بوک کی آپ اردو کتاب پڑھ رہے ہوں گی یاد رکھیں گے آپ بورڈ والوں نے کوئی ایک بوک نہیں آپ کے لیے کیا آپ کو چاروں بوکس کتاب میں آپ کے ریفرنس بوک ہے آپ کسی ایک کتاب کو تیار کر لیں یا دو کو کم از کم تیار کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا نظم ایک ہے فیڈر بوک فنڈیشن کتاب اردو کی جماعت دہم خطاب خطاب باجوانان اسلام سوال نمبر ایک اقبال خیال میں نوجوان نسل اپنے سلاف سے کس طرح مختلف ہے اقبال خیال میں نوجوان نسل اپنے سلاف سے اس طرح مختلف ہے جیسے ہمارے سلاف عمل کرنے والے حرکت کرنے والے اور ان کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ تھا جبکہ نوجوان نسل صرف بات کرنے والی عملی طور پر کچھ نہیں ہے ہمارے سلاف نے بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج اپنے پاؤں تلے رون دے تا ہماری نوجوان نسل نے اپنے سلاف کے مراز کو گھنوا دی آپ اس کو ذرا سکرین شورٹ لے کے زوم کر کے دیکھیں گا تو آپ کو رائٹنگ تھوڑی سی کلیر نظر آ جائے گی نظم اور غزل آپ کے دونوں کے سوال جواب یاد کر لیجئے گا کیونکہ بہت امپورٹنٹ بھی ہیں امپورٹنٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ اسے اگر کوئی بھی شیر سین آ جاتا ہے جسے آپ اسی میں سے سوال بنے ہوئے ہیں تو آپ کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور آپ پتہ گا جواب کیسے دینا ہے اگلا سوال ہے یورپ میں کیا دیکھ کر اقبال کا دل سیپارہ ہوا جاتا ہے اقبال کہتا ہے کہ جب میں نے جرمنی اور جلندر میں موجود کتب خانوں میں اپنے ابا اجداد کتابیں دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹوٹ کر سیپارہ ہو جاتا ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اگلا سوال ہے اقبال نے سہرہ نشینوں کی کیا خوبیان بیان کی ہیں جواب ہے اقبال فرماتے ہیں کہ وہ سہرہ عرب جو شتربانوں کا گہوارہ تھا انہوں نے دنیا والوں کو دنیا کے اصول اور دنیا مرہنسن کے طریقے سکھا ہے وہ اتنے غیرت مند تھے کہ فقیری میں بھی کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلائے ان لوگوں نے سفید پوچھ زندگی گزاری پوری دنیا فتح کی دنیا کے باشا بنے دنیا کو ترقی دی اگر میں ان کی تعریف کچھ اچھے الفاظ میں کروں تو تمہارے ذہن اس قابل نہیں کہ سمجھ سکیں ان لوگوں میں ثابت قدمی اور آگے بڑھنے کا جذبہ تھا تھوڑی سی رائٹنگ میرا تیس تیس کر کے لکھا ہوئے لیکن اگر آپ سن کے لکھیں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی یہاں پہ کیا ہے اگلے سوال ہے تاج سردارہ کو پوہ میں کچل دینے سے کیا مراد ہے تاج سردارہ سے مراد ایران کا باشا کا تاج مسلمانوں نے اپنے پیروں تلے کچل ڈالا ایرانوں نے مسلمانوں پڑھائی سال حکومت کی ایرانیوں کے ایک سپر سلارٹ جس پر ایرانیوں کو بہت گمان تھا اس نے جنگ کے تیسرے دن بھاگ کر نہر میں چھلانگ رکھا دی اس طرح ایرانیوں کی حکومت ختم ہو گئی اور ان کا غرور خاک میں مل گیا یہ آپ سوالوں کے جواب یاد کرتے جائیں یاد رکھی گا اگر کوئی بھی شیر آ جاتا تو آپ کرنے قابل آپ نظم اور غزل کے سب بچے سوال جواب اچھی طرح یاد کر لیں اگر آپ سین شیر آ جاتا تو آپ لکھنے کے قابل ہو سکیں گے اگلی سوال اسلاف کی کون سے مراز ہم نے گنوا دی علم و حکمت کی کتابیں جو ہمارے بزرگوں نے لکھی تھی دنیا کو فلسفہ اور سائنس کے دین بلندیوں کو مسلمان سائنس دانوں نے چھوا اور تمہارے اجداد نے دین اسلام کی سر بلندی کے لئے اپنا تانمان قربان کر دیا لیکن تم نے ان کے نقشے قدم پر چلنا چھوڑ دیا جلت اور سوائے تمہارا مقدر بنی اور مغیب اقوام نے ان سے فائدہ اٹھایا اور تم پستیوں میں گر گئے گر گئے گر گئے گر گئے ان میں سے کوئی بھی آپ لفظ سکتے ہیں امید ہے آپ کو سوال جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے آپ اس کو لکھی جیے اور یاد کر لیجئے اس کے بعد آتے ہیں اس کے جملے بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جملوں کا بہت کم کوششن آتا ہے گرہمر میں نہیں ہوتا اس کے بعد ہے نظم نظم کے لغوی معنی ہے تنظیم اور ترتیب کے اور ایک اس کو ایک اور معنی بھی ہوتا ہے موتی پرونہ یا سے پرونہ عام مفہوم کے مطابق تو ہر کلام نظم ہے لیکن اصلاح سوخن میں نظم ایسی سلسل اور مربوط سنف ہے جس کا ایک مرکز خیال ہوتا ہے آپ سمپل احفاظ میں لکھتے ہیں کہ نظم کا ایک مرکز خیال ہوتا ہے شہر اس مرکز خیال کو ذہن میں رکھ کر یعنی اس کے دماغ میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات کلام بند کرتا ہے یعنی اپنے اندرونی فیلنگز بھی بتاتا ہے اور باہر کے جو اس بارے میں جو ہوتی اس نظم سے ریلیٹر چیز ہوتی ہیں وہ بھی بتاتا ہے کلام بند کرتا ہے نظم کے لحیت اور موضوع کی کوئی ببندی نہیں کسی موضوع پر نظم لکھی جا سکتی ہے اس کے بعد مسددس مخمص کسی بھی حیت میں شکل میں لکھی آ سکتی ہے پوری نظم ایک وزن میں ہوتی ہے اس میں کوافی کا معین نظام ہوتا ہے ان کوافی لازم استعمال ہوتے نظمیں اس کے بعد یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آگئے ہوگی آپ اس کو نظم اور غزل میں فرق آنے کے لیے تو آپ یہ نظم کے تمام تاریف اچھی طرح جو ہنا وہ یاد کر لیں تاکہ آپ کو نظم اور غزل میں فرق ہے تو آپ اس کی تاریف لکھ سکیں اور پھر غزل کی تاریف لکھے دونوں کا کمپیریزن درمیان میں یاد رکھی گا لائن بنا دیجئے گا ایک سائٹ پر نظم اور دوسرے پر غزل کی تاریف لکھ دیجئے گا اگلے تلمی تلمی کے لوگوں کے معنی اشارہ کرنا شیر اسطلاح میں لفظی الفاظ کے اس مجموعے کو تلمی کہتے ہیں جس کے زیرے کسی تاریخی سیاسی مذہبی و اخلاقی واقعی کی طرف شارہ کی جائے اب کلام میں قرآنی آیت حدیث مبارکہ مذہبی واقعی طرف اشارہ کرنا بھی تلمی کہلاتا ہے مثال ہے کہ اب فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب اور نہ ہم بھی سیر کریں کوہ تور کی تو یہاں کوہ تور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ پہاڑ پہ پہاڑ کہتے ہیں تو اور پہاڑ پہ جائے کرتے ہیں اللہ سے باتیں کرتے تھے تو ان کی پوری کہانی دو لفظوں میں آگئی ہے اگلہ بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تاما شائل لبے بام ابھی تو آتش نمرود انمرود باشا تھا جس نے حضرت بلہ علیہ السلام کو آتش نی آگ میں ڈال دیا تو یہ اس کو جوہنا پڑھ کے ایک پوری کہانی ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے تو یہ مذہبی واقعی آپ کی طرف اگلہ جوہنا درست جوابات ہیں کہ لوگوی معنی جو ہوتے ہیں ترتیب کے وہ نظم کے ہوتے ہیں پوری نظم کا ایک ہی خیال ہوتا ہے قوافی کا معین نظام ہوتا ہے اور اشارہ کرنا جنہوں تلہمی ہوتی ہے